اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شیک مزار آپ دیکھ رہے ہیں سس اے کے نیوز چلیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر خبر دیکھتے ہیں اسلام علیکم ہمونے کے لئے جانسلا Nico role میں نے ذکر کیا میرے دوستو مسجد یہاں بنی ایک بات آپ ذہن نشید رکھیں کہ اہلاللہ کے آہاتے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ان کی مرضی کے ساتھ ہوا کرتا ہے کون مسجد بنا ہے حضرت زمان کا شہید رحمت اللہ علیہ کسی غیر مسترد شخصیت کا نام نہیں ہے حضر آباد کی ایک انتہائی مسترد شخصیت کا نام ہے عزیز دوستو پھر انہوں نے نقل فرمایا سورہ مریم میں حضرت اسے کی بنائی ساری سلام اشارت فرماتے ہیں سلام و مجبر السلام و علیہ سلام و مجبر یوم غلط جس دن میں پیدا ہوا و یوم اموت جس دن میں انتقاد کر جاؤں گا و یوم ابعث و حقیہ جس دن میں اٹھایا جاؤں گا تین دنوں کا بیان آیا پیداعش کی بیان پیداعش کے دن کا بیان ویسال کے دن کا بیان بیوسط کے دن کا بیان عزیز آنے گا اب قدر اہلاللہ کی زندگی میں یہ شہید رحمت کیا اور آپ کا انتخاب فرمایا خدمت کے لیے آپ کو چنا جو بھی ہے اس کے پیچھے عزیز دوستو یہ پس منصر تھا حضرت زمانہ شہید رحمت اللہ علیہ کی مسجد کے حوالے سے جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھا اب ان جنرل دو چار باتیں مسجد کے حوالے سے عرض کرنا میں ضرور سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ مسجد کے حوالے سے دو چار باتیں میں کروں پھر تیسی سے میں اپنی بات رکھو خصے دن لیں رمضان کی ساتھ دن پہلے سے مبارک رمضان کی رمحہ پہلے سے باپرکت رمضان کی رات دن رمضان کے دل پہلے سے منفع رمضان کو اللہ نے نزول قرآن کے لیے انتخاب فرمایا اور پھر اس مہینے کی تین تاریخ کو جو افتتا ہو رہا ہے یہ رمضان کی نسبت بھی اس کو مل گئی بی بی فاطمت الزارہ کی نسبت بھی اس کو مل گئی عزیزہ نے گناہ میں قدر کی نسبتوں کی پہلے ہیں زمان کا شہید رمضان اللہ علیہ وسلم ہے کون عزیزہ نے گناہ میں قدر صاحب بسم اللہ عزیزہ نے گناہ میں قدر صاحب اللہ ہم صلی و سلی و سلی و بارک اللہ حبیبک سجدنا و شفیعنا و مولانا محمد قتل موکین وعلى آلہ ترکبین الطاہرین وصحابه الهادکین المهدکین وزراته امہات الممنین امال اتحاله و مطر کماله قرس السمنان قرد قردان الشیق قرد القادر جیلان قردس اللہ فعلا ستہو العزیز سبحان ربک رب العزت یام ما يصفون و سلاما عن المرسلین والحمد للہ رب العالمین اے اللہ سہت والی عفیت والی ایمان والی زندگیتا فرما اے پر بردگار مسلکی حقین السنن و جماعتا استقامتا فرما اے اللہ انتمام کی حالتا حمد فرما کرم فرما صل اللہ تعالی علا خیل قلقه و نبی علشه سیدنا و شفیعنا و نبینا و بولانا محمد وعلى آلہ و مفتو سیدنا و ستہو سیدنا و مفتو محمد اللہ رب العالمین روحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اذن اصراق المستقیم موجوان دوستو عزیز صلی اللہ تعالیٰ کا بے بناہ فضل احسان ہے اس مسجد میں ہم حاضر ہیں جس کی جدید تعمی ہو رہی ہے جو بلکل میں اس جرے سے انتہائی پر صورت انداز میں بنائی گئی عزیز حمیق عامل پدر حضرت زمان شہید رحمت اللہ تعالیٰ حیدرباد حکن کا کوئی چھوٹا روڈا نام نہیں ہے ایک انتہائی بہت برگوزیدہ نام ایک بہت بڑا نام ہے اور آپ تمام عزیز جانتے ہیں کہ حضرت زمان شہید رحمت اللہ تعالیٰ نے اسلام کے تحفظ کی خاطر اپنی جانتی ہے اور عزیز دوستو اور جس دن آپ کی شہادت ہوئی حضرت دو دولتیں اسی دن نصیب ہوئی ایک جامعی زمین کا قیام عمل میں آئے حضرت زمان شہید رحمت اللہ تعالیٰ نے شہادتی ہے اور دوستو آپ تمام عزیز جانتے ہیں کہ اسی دن محدد سے دکل حضرت عبداللہ شاہ صاحب قدلہ نشبندی مجددی نمت اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے یہاں نے ایک ولی دنیا سے تشریف لے گئے مجددی نمت اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے مجددی نمت اللہ تعالیٰ قاتل میں بنا حقیقتیں تھی آپ کی آبان میں آتا ہے کہ آپ کی روحانی سکیدہ فاطمہ جزارہ آپ دیکھیں گے آج مسجد کا آغاز بھی ورہا ہے آج مسجد کی ادھی اپنیم پہ ہو رہی ہے جلید تعمیر کا آغاز بھی ورہا ہے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجید صدی اللہ علیہ وسلم اچھی طریقہ زوافیق ہے کہ آج آپ ہم بہت ہی ایک نورانی روحانی تقریب میں آج آپ ہم سم جمع ہوئے ہیں یہ مسجد زمان خان شہید رحمت اللہ علیہ سے متصل مدد سے محبوبیہ تھا ہے اور یہ مسجد محبوبیہ کے نام سے ملصوب ہے اور بہت دن ہو گیا تھا کہ یہ مسجد جو ہے اثر انہوں تعمیر کی جو ہے وہ تھی اور اہلیان محلیہ کے خصوصیت سے ہمارے نوجوان حضرات نے اس کا بیڑا اٹھایا اور الحمدللہ جن دن حضرات نے بھی اس مسجد کے خدمت کے لئے دامے درمے قدمے سخنے جس طریقے سے بھی مسجد کی خدمت کی ہے اللہ تو برکت اللہ من تمام کی ہے درازی عمر اور اللہ تو برکت اللہ ان کے لئے رحمتوں اور اپنے برکتوں کے لئے میں ان کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اور یہ بھی دعا کرتا ہوں اللہ تو برکت اللہ ہماری آنے والی نسلوں پر بھی یہی اس کے افضال کو ہم پر جاری ہو ساری فرمائے اور ہم کو ہماری آنے والی نسلوں کو مسجد عاباد کرنے کی توفق سے ہم کی سرفارہ سمنائی ہے آمین یہ حضرت زمان خان سے رحمت اللہ لے حضرت کوئی نامعلوم شخصیت نہیں ہے ہر آدمی جانتا ہے کہ حضرت کی کیا شخصیت تھی اور کم سے کم دو سو تو حضرت کے جو ہے علمی اتنا تبہور تھا کہ دو سو تو کم سے کم آپ کے الخوابات ہے حضرت زمان خان سے رحمت اللہ لے کے بہرحال یہ حضرت کا روحانی فیضان تھا سمجھئے کہ الحمدللہ اور یہاں کے بالخصو نوجوانا بچوں گی ہمارے بابا ہے ہمارے تحسین صاحب ہے ہمارے متین صاحب ہے ڈاکٹر صاحب ہے اور دیگر تمام ہمارے متولی صاحب ہے ہمارے آزم صاحب ہے اور ہمارے نظام الدین صاحب ان کے والد محترم ہمارے تحسین صاحب اور ہمارے ڈاکٹر متین صاحب کے ہیں یہ صبح سے شام تک یہ لوگوں نے انتھر کوشش کی ہیں اور پھر اس کے پیشے اور دیگر ہمارے نوجوان ہمارے خاجہ بھائی ہے ہمارے احمد بھائی اور دیگر نوجوانوں جناب سعادت اللہ توفیق اور مرشکی لواب اور دیگر حضرات کا بھی اس کے اندر جو ہے بہت بڑا تعاون ہے اور حرزہ ہمارے کلیم بھائی یہ تو سمجھئے آپ فونڈر ہے سب جا بھی اللہ آپ کے خدمات کو جو ہے اور ہمارے فاہیم بھائی اور ہمارے احمد دی نینیر صاحب آپ کی بے لوس خدمت جو اتنی شاندار ہی تھی خوبصور مسجد بھائی کو جو نظر آ رہی ہے یہ حضرت کی بے لوس خدمت ہے کوئی نفع نہیں کوئی مقصد نہیں سوائے آخرت مقصد سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خبول فرمائے اور آپ کے صدقے میں اور ہمارے مذہبی کے ہمارے سکریس صاحب بھی یہاں پر موجود ہے آپ کا بھی تعاون رہا مسجد کے تعلق سے اور دیگر امور کے تعلق سے میں یہاں کے نوجوانوں کی جانب سے آپ تمام حضرات کا فردن فردن دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور امید یہ رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ حضرات کا تعاون مزید حضر کے انتظامی امور کمیٹی سے اور ہمارے اس محلے کے نوجوانوں کے ہمیشہ ساتھ رہے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ